موسیقی 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 پتیاں فل اتیادی پائے جاتے ہیں جڑ ان کا پرمکھ لکشن ہوتا ہے اور پیڑ پودھوں کا بہ بھاگ جو بھومی کے اندر پائے جاتا ہے اسے ہم جڑ یا مول کہتے ہیں یا اکش کا او روحی بھاگ ہوتا ہے یا مولانکور سے وکشت ہوتا ہے مولانکور جو کہ بیج کا ایک بھاگ ہوتا ہے مولانکور اور پرانکور مولانکور سے جڑ وکشت ہوتی ہے اور پرانکور سے تنہ جڑ ہمیشہ پرکاش سے دور بھومی کے اور وردھی کرے گی بھومی کے اندر پائے جانے کے کارن اس کارنگ آپ نے دیکھاؤں گا سپید یا مٹمیلا ہوتا ہے اس پرکار سے یہ جڑ دیکھیں دیکھیں دے رہے ہیں اس پرکار کی جڑ آپ نے اوشی دیکھیں ہوگی جڑ یا مول جسے ہم روٹ پہ کہتے ہیں دو پرکار کی ہوتی ہے موسلا مولتنطر اور اپسطھانک مولتنطر موسلا مولتنطر دویویش پتری پادپو میں پائی جاتی ہے اور مولانکور سے وکشت ہو کر پہلے یہ پراتمک جڑ کا نیرمان کرتی ہے اور اس کے پششات اس کے پاش میں جڑے نکلتی ہیں جسے ہم دویتیاک یا ترتیاک مول کہتے ہیں سرسو آم نیمس کے ادھارن ہیں یہ دیکھیں یہ مکھے جڑ ہیں اور اس سے دویتیاک اور ترتیاک جڑے نکلتی ہوئی دیکھائی دے رہی ہیں دوسرا اس کا پرکار ہے اپسطھانک مول تنتر یہ ایک بیش پتروں پودھیوں میں پائی جاتا ہے اس میں پراتھمک مول کم آئیو کی ہوتی ہے اور اسی اسطحان سے دوسری انیک جڑے نکلتی ہیں دیکھیں یہاں پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک جڑ یہاں تک پہنچ رہی ہیں اس اسطحان سے دوسری تیسری اور کئی جڑے نکلتی ہیں تو یہ اپسطھانک جڑ کہہ لاتی ہیں گےہوں، دھان، مکہ اس کے ادھارن ہیں جڑ یا مول کے کارے اس کو دھیان دیجئے گا یہ مٹی سے جل اور کھنیج لونوں کا اوشوشن کرتے ہیں پودھی کو بھومی میں اسطح رکھنے کا کارے کرتے ہیں خادی پردارتوں کا سنچے بھی ان میں ہوتا ہے اور بیبین پرکار کے ہارمونز کا سنچنشن ہوتا ہے دوسرا جو پرمک بھاگ ہے وہ ہے تنہ آپ سب نے پودھی کو اوشو دیکھا ہوگا تو تنہ جو ہے انکوریت بیج کے بھوم کے پرانکور سے وکشت ہوتا ہے اور یہ پرکاش کی اور وردھی کرتا ہے یہ آپ دھیان دیں گے جڑے جو ہے پرکاش کی وپریت وردھی کرتی ہیں اور تنہ جو ہے پرکاش کی اور وردھی کرتا ہے تنہ اکش کا اوپری بھاگ ہے جس پر شاکھائیں پتیاں پھول اور فل پائے جاتے ہیں تنے پر پرو اور پروسندھیاں پائے جاتے ہیں تنہ شہشو اوستہ میں یا پرارموک اوستہ میں ہرا ہوتا ہے اور بعد میں وہاں کاشتھیے یا گہرے بھورے رنگ کا دکھائی دیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ نوڈز ہیں اور یہ انٹرنور مطلب پرو اور پروسندھیاں تنے پر یہ پتیاں پائے جاتے ہیں تنے کے جو کارے ہیں تنہ مکھی روپ سے شاکھاؤں کو فیلانے کا کارے کرتا ہے پتی، فل، پھول اس کو سنبھالتا ہے تنہ جو ہے جل، کھنیج لون، پرکاشن شلیشی پدارتوں کا سنبھن کا کارے کرتا ہے اور کچھ تنے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بھوجی پدارت سنگرہ کرتے ہیں سہارا دیلے کا کارے کرتے ہیں یا کائیک پرووردھن بھی کرتے ہیں پتیاں جو ہیں پتی ایک پاشوی چپٹی سندشنا ہوتی ہے پودھے کا ایک آوشن بھاگ ہوتا ہے جو تنے پر پائی جاتی ہیں پتی گاٹ پر لگی ہوتی ہے اور اس کے ککش میں ایک کلیکہ ہوتی ہے جیسے ہم ککشی کلیکہ کہتے ہیں بعد میں یہ شاکھا میں وکسیت ہوتی ہے پتیاں پراروح کے شیر شرست میری سٹریم سے نکلتی ہیں اور یہ اگرہ بھیساری کرم میں لگی ہوتی ہیں اگرہ بھیساری کرم ارثات ایکروپیٹل سسٹم ہوتا ہے اسے لگی ہوتی ہیں اور اگرہ بھیساری سے تات پر یہ ہے کہ پرانی اور بڑی پتیاں نیچے کے اور اور نئی اور چھوٹی پتیاں اوپر کی اور ہوتی ہیں پتیاں پودھوں کے لیے بھوجن نیرمان کا کارے کرتی ہیں آپ سب ہی اس پر پریچیت ہوں گے کہ پرکاس انسلیشن کی جو کریا ہے وہ پتیوں میں ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتیاں ایک پتی کی سن رشنہ دکھائی دے رہی ہے یہ پیٹیول ہے یہ ڈنٹھل جسے ہم پن بھرند کہتے ہیں جس سے پتیاں تنے سے یا شاکھاؤں سے لگی ہوتی ہیں اس کے اندر یہ شیرائیں پائی جاتی ہیں بیچ میں یہ مدھی شیرہ میڈرم ہے اور اس سے شیرائیں اور شیریکائیں اکلی ہوئی لکھائی دے رہی ہیں پتیوں میں جو شیرہ ونیاس ہے پتیوں پہ شیرہ اور شیریکائوں کے لگنے کے کرم کو ہم شیرہ ونیاس کہتے ہیں دو پرکار کا ہوتا ہے یہ جالیکا ود شیرہ ونیاس اور سامان آنطر شیرہ ونیاس جالیکا ود شیرہ ونیاس جب شیریکائیں اس طریقہ پر ایک جال کے سامان سن رشنہ بناتی ہیں تب اسے ہم جالیکا ود شیرہ ونیاس کہتے ہیں یہ وشیش روپ سے دوی بیش پتری پودھوں میں پایا جاتا ہے سامان آنطر شیرہ ونیاس یا پیرلل ونیشن جب شیریکائیں سامان آنطر کرم میں لگی ہو جب وہ سامان آنطر لائنس میں دکھائی دیں تو اسے ہم سامان آنطر شیرہ ونیاس کہتے ہیں اور یہ ایک دویش پتری پودھوں میں پایا جاتے ہیں پتیاں جو ہیں پتیاں پچھاکار اور ہستاکار ہوتی ہیں یہ دیکھئے سرل پتی ہیں یہ سرل پتی ہیں اور یہ سنیوکت پتیاں ہیں یہ جو ہستاکار ہے ایک بندو سے پتیاں نکلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اور یہ پچھاکار ہیں پوشپ کرم پوشپ جو ہے جو کہ ایک روپانتری پراروہ ہوتا ہے وہ کس پرکار سے اکشپر لگا ہوتا ہے ان کے لگنے کے کرم کو ہم پوشپ کرم یا انفلوریسنس کہتے ہیں دو پرکار کا ہوتا ہے پوشپ کرم پوشپوں کے اکشپر لگنے کا طریقہ ایک ہوتا ہے اسیماکشی جسے ہم ریسیموس کہتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ساسیماکشی جسے ہم سائیموس کہتے ہیں اسیماکشی جب پوشپ کرم مکھے اکش میں پوشپ کرم کا جو مکھے اکش ہوتا ہے اس میں لگاتار وردھی ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ادھارن دکھائی دی رہا ہے آپ کو اس میں پوشپ اگرہ بھی ساری کرم میں لگے ہوں گے مطلب پورانا اور بڑا جو پوشپ ہے وہ نیچے کے اور ہوگا اور نیا پوشپ جو ہے وہ اوپر کے طرف ہوگا دوسرا جو پرکار ہے وہ ساسیماکشی یا سائیموس اس پوشپ کرم میں مکھے اکش کے شیرش پر جو ہے پوشپ پایا جائے گا اور چونکہ شیرش پر پوشپ آ جاتا ہے تب اس کی پردھی جو ہے اب سیمیت ہو جائے گی بند ہو جائے گی اور یہ اس طرح سے جیسے اس پوشپ کے یہاں پر شیرش پر پوشپ آ گیا تب اس کی بردھی رک گئی اب دوسرے پوشپ ہوگیں گے تو یہ جو پوشپ ہے یہ تعلیٰ بھی ساری کرم میں پائے جاتے ہیں جس میں کی جو پورانا پوشپ ہے وہ باہر کی طرف ہوگا اور نیا پوشپ جو ہے وہ بھیتر کی طرف ہوگا پوشپ جو ہے یہ جو انجیو سپرم یا آورت بیجی ہے کیونکہ ایک مہترپون سنڈشنا ہوتی ہے اور اس میں بھیتر پرکار کے بھاگ ہوتے ہیں جو پوشپ آ سن پر پائے جاتے ہیں پوشپ آ سن جو پوشپ روینت کا خولا ہوا بھاگ ہوتا ہے یہ اس پر لگے ہوتے ہیں اور پوشپ جو ہے لینگک جنن کے لیے مہترپون ہوتا ہے اس میں کیلکس، کورولا، پومنگ اور جائیانگ پائے جاتے ہیں اس میں کیلکس اور کورولا جو ہے سہایا کنگ ہے جبکہ پومنگ اور جائیانگ جو ہیں وہ لینگکنگ ہیں پوشپ پوشپ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کیلکس اور کورولا میں کوئی انتر نہیں پایا جاتا تب اسے ہم پری دل پنج یا پیریانت کہتے ہیں جب پوشپ میں پومکیسر اور اسٹریکیسر دونوں اپسیت ہوتے ہیں تو اسے ہم دوے لنگی، اُبھے لنگی یا بیسک شوٹ ہوتے ہیں اور جب کسی پوشپ میں یا پومکیسر اپسیت ہو یا اسٹریکیسر اپسیت ہو تو اسے ہم ایک لنگی کہیں گے یہ پوشپ کے بھاگ دیکھ سکتے ہیں یہ پوشپ آسل ہے اور یہ پوشپ بھرند ہے یہ جو ہرے رنگ کے دکھائی دے رہے ہیں یہ باہے دل ہیں جو ریڈ یا پنگ دکھائی دے رہے ہیں یہ دل ہیں یہاں پر یہ پوکیسر ہے اور یہ بیچ میں جو پائے جانے اور اسٹریکیسر ہے یہ اسٹریکیسر ہے جس پوشپ میں سہپتر اپسیت ہوگا اسے ہم سہپتری کہتے ہیں اور جس میں سہپتر نہیں پایا جاتا اسے ہم سہپتر ہین کہتے ہیں پوشپوں میں سممیتی پائیے جاتی ہے جب کسی پوشپ کو ہم دو برابر بھاگوں میں باٹ سکتے ہیں تو اسے ہم سممیت کہتے ہیں اور جب کسی پوشپ کو ہم دو سبان بھاگوں میں باٹ نہیں سکتے تو اسے ہم اسممیت یا اسممیتی کہتے ہیں سممیتی دو پرکار کی ہو سکتے ہیں ترجیا سممیت اور ایک ریاض سممیت ترجیا سممیت یا ایکٹینو مارفک سمیٹری جب کسی پشک کو کسی بھی تلدوارہ دو برابر بھاغوں میں باتا جا سکے تب اسے ہم تروجیا سممیت کہتے ہیں جیسے کہ سرسو اور دھطورے میں اس پرکار کی سمیتی پائی جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جائیگو مافک سیمٹری یا ایک بیاس سمیت جب پشک کو ہم ایک ویشیش تلدوارہ کبھیل ایک ویشیش تلدوارہ ہی دو برابر بھاغوں میں بات سکے تب اسے ہم ایک بیاس سمیت کہتے ہیں کینہ اس کا ادھارن ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ترجہ سمیت یا ایکٹینو مافک جسے ہم کسی بھی تل دوارہ دو برابر بھاگوں میں باٹھ سکتے ہیں یہ ہے جائگو مافک یا ایک ریاست سمیت جسے ہم ایک تل دوارہ ہی دو برابر بھاگوں میں باٹھ سکتے ہیں اور یہ ہے اسیمیٹریکل جسے ہم کسی بھی تل دوارہ دو برابر بھاگوں میں باٹھ نہیں سکتے پوشپ کے جو بھاگ ہیں کیلکس، کورولا، پومنگ اور جائیان کیلکس سب سے باہری چکر ہے اس کا اس کی ایک ایک آئی باہی دل کہلاتی ہے ہری پتیوں کے سمان ہوتے ہیں پوشپ کی رکشہ کرنے کا کارے کرتے ہیں یہ سینگت باہی دلی یا پرثک باہی دلی ہو سکتے ہیں کورولا دل کا بنا ہوتا ہے رنگ بھی رنگیں ہو سکتے ہیں جمکیلے، آکرشت خوشبو والے ہو سکتے ہیں اور کیٹوں کو آکرشت کرتے ہیں پرپراغن کے لئے اور یہ سینگت دلی یا پرثک دلی ہو سکتے ہیں ان کی آکار الگ الگ رنگ آکار الگ الگ ہو سکتے ہیں اس میں آپ دیکھیں جو ہرے رنگ کی سندرشنہ دکھائی دے رہی ہے یہ کیلکس یا باہی دل ہے اور یہ یلو کلر کی سندرشنہ دکھائی دے رہی ہے یہ دل ہیں یا اس پر ہم کورولا دیتے ہیں پومنگ جو ہے یہ پومنگ کے سر سے مل کر بنا ہوتا ہے کشپ کا نر جنننگ ہے اور اس میں ایک تنتو اور پراکوش پایا جاتا ہے پراکوش دوی پالت ہوتا ہے اور اس میں دو کشٹک پراکوش پایا جاتے ہیں پراکوش میں پراکن ہوتے ہیں ایسے پومنگ کے سر جو جنن کرنے میں اسمرت ہوتے ہیں اسٹیمنویٹ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پومنگ کے سر ہے جایاں جو ہے یہ کشپ کا مادا جنننگ ہے ایک یا ایک سردھیک انڈپ سے مل کر بنا ہوگا تین بھاگ اس میں مکھے ہوتے ہیں برتکہ 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 اور انڈاشے انڈاشے جو ہے آدھاری کھلا ہوا بھاگ ہوتا ہے جس پر لڑی لڑی کا پائی جاتی ہے فل یا فروٹ پھل جو ہیں پشپی پادوکوں کا پر مکھ لکشن ہے اور یہ ایک پریپکو انڈاشے ہوتا ہے یہ نشیچن کے پشات وکسیت ہوگا یدی فل بینا نشیچن کے وکسیت ہو تو اسے اور نشی کی فل کہتے ہیں فل میں فل بھتی اور بیج ہوتے ہیں سب سے باہری بھتی باہے فل بھتی مدھی کی مدھی فل بھتی اور بھیتری انتہ فل بھتی کہلاتی ہے فل بھتی شوش کی یا گودے دار ہو سکتی ہے یہ دیکھیں سب سے باہر اپی کاپ باہے فل بھتی میزو کاپ مدھی فل بھتی اور یہ انڈو کاپ انتہ فل بھتی آم اور ناریل اشتھل پرکال کی پھل ہے یہ ایک آنڈپی اوردھا ورتی انڈاشے سے وکسیت ہوں گے اس میں ایک بیچ پایا جاتا ہے آم میں باہی فل بھیتی ہوتی ہے اور جو مدھی فل بھیتی ہوتی ہے یہ بودیدار ہوتی ہے جو کھانے کے لیے اپیوگ میں آتی ہے اور بھیتری جو بھیتی ہوتی ہے وہ کٹھور ہوگی ناریل میں مدھی فل بھیتی جو ہے وہ تنتو میں ہوگی یہ دیکھیں یہ آم ہے اور یہ ناریل ہے بیج جو ہے نشیچن کے پشار بیج آنڈ سے بیج بنتے ہیں بیج میں پرایا ایک بیج آورن تتھا بھرون ہوتا ہے بھرون میں مولانکور اور پرانکور ہوتے ہیں اور اس میں ایک یا دو بیج پتر ہوتے ہیں یدھی ایک بیج پتر ہوتا ہے تو اسے ہم ایک بیج پتری کہتے ہیں یہ ایک بیج پتری ہے اور یدھی دو بیج پتر ہوتے ہیں جس اس میں دو بیج پتر دکھائی دے رہے تو دو بیج پتری بیج ہے کسی پوشپ کیوں ہم کس پرکار سے ورلک کر سکتے ہیں اس کے لئے کچھ سمبولز ہوتے ہیں جیسے بی آر ہے تو ایسے پوشپ جس میں بریکٹ پایا جاتا ہے سرپتر پایا جاتا ہے اسے ہم بی آر سے پردرشت کریں گے یہ دی نہیں پایا جاتا تو ہم لکھیں گے ای بی آر کیلکس باہدل کے لئے کے کا اوپیوب کریں گے اور President N جتنے پاؤیا جاتا ہے باہ آر دل پاؤیا جاتے ہیں اس کی سنکھیا لکھیں گے یہ دی ہم بریکٹ کے اندر لکھ رہے ہیں مطلب وہ آپس میں جوڑے ہوئے ہیں بریکٹ نہیں ہے تو مطلب وہ سوطمت رہے ہیں کرولا کے لئے ہم سیکھا اوپیوگ کرتے ہیں یہاں بھی بہی بات ہوگی N مطلب ان کی سنکھیا ہے یہ دی بریکٹ نہیں لگا ہے مطلب وہ سوطمت رہے ہیں آپس میں جوڑے ہوئے ہیں نہیں ہے لیکن یدی ان میں بریکٹ لگا ہے تو وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں پی پیریانت یا پریدل کے لیے ہیں اے دینوٹ کرتا ہے انڈرویشیم کو اور جی دینوٹ کرے گا گائنویشیم کو یدی جی کے نیچے ہم لائن کھیچتے ہیں تو وہ پردرشت کرتا ہے کہ اوبری سپیریئر ہے اور یدی جی کے اوپر لائن ہے تو پردرشت کرے گا کہ اوبری انفیریئر ہے میل فلاور ہے یدی ایک لنگی ہے اور اس میں کئیوال میل پارٹ ہے کئیوال pomqueser ہے تو اسے ہم اوکی اوپر ایرو کے دوارا پردرشت کریں گے اور یدی کئیون فیمیل ہے تو اس کے نیچے ہم پلس کے دوارا پردرشت کریں گے اور یدی بائیسیکشوال ہے دولگی ہے تو اس exclude των sign بنایں گے اس طرح سے پش پی اوبری ایکٹینا مارکک ہے تو اسے ہم اس چینہ کے دوارا پردرشت کریں گے مطلب اس راؤن کے اندر پلس کا نشان اور یا جائیگو مافق ہے تو ہم اس سائن کے دورہ پردشت کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلورل فارمولا ہے پوشپی سوطر ہے جس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس پوشپی سوطر کو دیکھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس پوشپ میں کس پاکار سے بھاگ پائے جاتے ہیں جیسے یہ دویلنگی پوشپ ہے اس میں کیلکس جو ہے باہدل 2 پلس 2 ہے مطلب دو چکر میں پائے جاتا ہے کورولا جو ہے سنکھیا میں چار ہے اور چوکہ ان کے باہر بریکٹ نہیں لگا ہے تو یہ سوطر تنتریں آپس میں جوڑے ہوئے نہیں ہیں انڈروشیم 2 پلس 4 ہے مطلب دو چکر میں ہے ایک چکر میں دو ہے اور نیکس چکر میں چار ہے جی مطلب گائنوشیم جس کے نیچے انڈر لائن ہے مطلب سپیریئر انڈاشر ہے اور یہ جو پوشپی آریک ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ باہدل کو پردرشت کر رہا ہے یہ دل کو پردرشت کر رہا ہے یہ جو ہے پونکیسر کو پردرشت کر رہا ہے اور یہ گائنوشیم یا اس تری کے سر کو پردرشت کر رہا ہے مطلب یہاں پر دو کارپلس دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر جی کے نیچے انڈر لائن ہے مطلب جو اوری ہے وہ سپیریئر ہے اور دو ہے بریکٹ میں ہے جوڑے ہوئے انڈب جو ہیں اس میں پائے جائیں گے دو کارپلس بچوں ہم نے جو بھی بھاگ دیکھا اس پر آدھارت کچھ پرشنے یہاں پر دیے گئے ہیں جو آپ اپنے ابھیاس پستکہ میں نوٹ کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور اس کا ابھیاس کر سکتے ہیں اس پرکار سے کچھ پرشنے یہاں پر دیے جا رہے ہیں جس کا آپ ابھیاس کریں گے اور جو آپ کی پریکشہ کی درشتی سے مہترپورن ہوگا تو بستیونیش پرشنے جو کہ ایک نمبر کے آتے ہیں اس میں ایک طرح کا پرکار ہوتا ہے سہی وکلپ چن کر لکھیں تو پرشنے اس میں ہے تلسی میں کس پرکار کا پشکرم پایا جاتا ہے تو یہ اپشن ہے کوٹ چکرک، چھترک، ہائیپین تھوڈیوم، ریسیم تو کوٹ چکرک اس کا ادھارن ہوگا آنسر ہوگا اور دوسرا جو ہے پرشن ہے گنتھی میں جڑے کس میں پائی جاتی ہیں ریسی کے سی، لیگومینیسی، سولینیسی، کمپوزیٹی تو اس کا آنسر ہوگا لیگومینیسی میں نیکس پرشن ہے کہ نمبر میں سے کونسا مول کا اتباد نہیں ہے مطلب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو آپشن دیئے ہیں جو میں سے کیا جڑ نہیں ہے تو چکندر، مولی، گاجر اور آلو تو چکندر، مولی، گاجر یہ تینوں جڑے ہیں لیکن آلو، جڑ نہیں ہے تو یہ اس کا آنسر ہوگا آلو اگلا جو پرشن ہے وہ آپ کو کولم کو میچ کرنا ہے جوڑے، صحیح جوڑے بنانے ہیں تو یہ ایک کولم ہے اور یہ ایک کولم ہے دونوں کو میں صحیح اتتر ہم دیکھیں گے کونسا ہوگا اردھا ورطی جائام تو اس کو ہم کیسے پردرشت کرتے ہیں اس کے دوارا یہ اس کا صحیح اتتر ہوگا بیلا ڈونا یہ ایٹروفہ سے ریلیٹیڈ ہے جائیگو مارفک پوشپ اس کو ہم اس کے دوارا پردرشت کر سکتے ہیں جڑ جو ہے کس سے وکسیت ہوتی ہے مولانکور سے وکسیت ہوتی ہے ٹھیک ہے اورکیڈ یہ بائیووی جڑ ہے امر بیل جو ہے کیا ہوں گا امر بیل امر بیل میں چوشک مول پائے جاتے ہیں جو کہ تنے سے اوشوشن کی پرکیہ پون کرتے ہیں ادرک ادرک کیا ہے ادرک ایک بھومیدر تنہ ہے مونپلی جو ہے یہ گرن تھل جڑ ہے ٹھیک ہے جالی کا ودشرا وینیاز کس میں پائے جائے گا دویویش پتری پودھی میں پائے جائے گا اوشوشی پوشن یہ کس کا ادھارن ہوگا اوشوشی پوشن جو ہے یہ کس کی وشیشتہ ہے آوڑ دیجئے یہاں پر ایک پرکار ہے رکت ستھانوں کی پورتی کرو مطلب جو پرشن میں رکت ستھان دیئے ہیں وہاں پر ہمیں صحیح اتر لکھنا ہے تو شوشن پول شوشن مول کھالی ستھان میں پائے جاتی ہے تو اس کا ہمیں ادھارن دینا ہے یہاں پر تو رائزو فیورا اس کا ادھارن ہے دوسرا ہے آلو جو ہے بھومیگت کھالی ستھان کا روپانترن ہے تو بھومیگت تنے کا روپانترن ہے ناریل میں کھانے والا بھاگ کھالی ستھان ہوتا ہے تو گھرون پوش اس کا انسر ہوگا اور پریپک وہ انڈاشے کو کھالی ستھان کہتے ہیں تو فل اس کا ادھار ہوگا اب ایک پرکار کے پریشن آتے ہیں کہ ایک واقعے میں ادھار دیجئے تو اس میں ایک پریشن ہے سرسوں کے پودھے کا وانسپتک نام بتائیے تو اس کا وانسپتک نام ہے براسی کا کمپسٹریس دھسے ہوئے رندھر کن پودھوں کے اشیشتہ ہے تو مروت بھیت پادپوں میں دھسے ہوئے رندھر پائے جاتے ہیں مٹر کا وانسپتک نام لکھے مٹر کا وانسپتک نام ہے پائزم سٹائیبم جاری کا ودشیرہ ونیا سکن پودھوں میں پایا جاتا ہے تو یہ دوی بیش پتری پودھوں میں پایا جاتا ہے کچھ اتی لگو تیری پرشن جو دو نمبر کے ہو سکتے ہیں جیسے ہیں جڑ کی دو وشیشتہیں لیے تو اس میں ہمیں جڑ کی پرمک دو وشیشتہیں کوئی بھی لکھ سکتے ہیں تو جڑ مولانکور سے وکشت ہوتا ہے یہ سدے پرکاش سے دور بھومی کی اور وردھی کرتا ہے اگلا پرشن ہے جالی کا ود اور سمانہ انتر شیرہ ونیا کرمشاہ خالستان تتہا خالستان کے ابھی لکھشن ہے تو یہ کرمشاہ دوی بیش پتری اور ایک بیش پتری کے لکھشن ہوں گے کچھ لگو تیری پرشن میں جالی کا ود اور سمانہ انتر شیرہ ونیا میں انتر اس پرشن کریں تو یہ انتر اس پرکار سے آپ تالیکہ بنا کر لکھیں گے جیسے جالی کا ود شیرہ ونیاست میں ایک مکھے شیرہ ہوگی جبکہ سمانہ انتر شیرہ ونیاست میں مکھے شیرہ کا ہونا آوشیر نہیں ہے جالی کا ود شیرہ ونیاست میں بہت ساری شیرہیں نکلتی ہیں جبکہ سمانہ انتر شیرہوں میں یہ ایک دوسرے کے سمانہ انتر نکلتی ہیں جالی کا ود شیرہ ونیاست دوی بیش پتری پودھوں میں پایا جاتا ہے جبکہ سمانہ انتر شیرہ ونیاست ایک بیش پتری پودھوں میں پایا جائے اگلا پرشن ہے کہ پوشپ کیا ہے اور ایک انجرس پر میں پوشپ کے ویبھرنے بھاگوں کا بڑھنان کریں تو یہاں پر ہمیں پوشپ کے بھن بھاگوں کا بڑھنن کرنا ہوگا تو پوشپ ایک روپانتری پرروہ ہے جو تنی تتھا شاکھاؤں کے شیش تتھا پتی ککش سے اتپن ہوتا ہے اور پرشنان کا کارے کرتا ہے اور یہ پل تتھا بیچ کو اتپا دیت کرتا ہے اس کے جو بھاگ ہیں اس میں باہے دل پنج اس کا پرمک کارے پوشپ کی کلی کا عوستہ میں رکشہ کرنا اور باہے دل ہرے ہونے کے کارن پتی کے سمان پھوجن کا سمجھلیشن بھی کرتے ہیں دوسرا ہے دل پنج یہ پوشپ کا رنگین اور آکرشک بھاگ ہے کیٹوں کو پرپراغن کے لیے آکرشت کرتے ہیں پومنگ یہ پوشپاسن پر اس تھی پوشپی پتر کے تیسرے چکر کو جو نر جنننگ کا کارے کرتا ہے پومنگ کہتے ہیں جبکہ اس کا ایک اکائی اکائی جو ہے پومکیسر کہلاتا ہے اور پومکیسر پتنتو پراکوش اور یوجی سے مل کر بنا ہوتا ہے جایاں جو کی پوشپاسن پر جو پوشپی پتر ہوتے ہیں اس کا مادہ جنننگ ہوتا ہے اور جننن کا کارے کرتا ہے یہ یہ بھی کئی ایک ککوں کا بنا ہوگا پومنگ کو ہم انڈپ یا کارپل کہتے ہیں اس میں تین بھاگ ہوتے ہیں انڈاشے، ورتکہ اور ورتکہ اس پرکار سے ہمیں اس کا پوشپ کی لمبوت کاٹ کا چتر بھی بنانا ہوگا اور اس پرکار نامانگ کے چتر آپ بنایں گے ایک پریشن ہے موسلا جڑ اور اپسثانیک جڑ میں انتر موسلا جڑ یہاں مولانکور سے پیدا ہوتا ہے اور اپسثانیک جڑ پرانکور یا پرروح سے پیدا ہونے والا بھاگ ہے موسلا جڑ کی پراتھمیک جڑ کبھی سماپ نہیں ہوتی آجیون بنی رہتی ہے جبکہ اپسثانیک جڑ میں مولانکور سے بننے والی پراتھمیک جڑ شگری ہی سمافت ہو جاتی ہے اور اس سے اس کے ستھان پر دوسری جڑیں بھی نکل آتی ہیں یہاں بھومے کے اندر گہرائی تک جاتی ہیں جبکہ اپس تھانک جڑ اوپری سطح پر ہی پائی جاتی ہے موسلا جڑ میں پراثمی جڑ سے انیک شاکھائیں نکلتی ہیں جبکہ اپس تھانک جڑ میں پریپکو جڑ تنتر میں پراثمی جڑ نہیں پائی جاتی ہے اگلا پریشن ہے اوسی مکشی اور سوسی مکشی پشکرم میں انتر اوسی مکشی پشکرم مکشی پشکرم مکشی پشکرمsudری مکشی ہو صحرہ پاش سے نکلتے ہیں جبکہ سوسی مکشی میں پشکرمشی ہمیشہ شیرچ دیسے اسی معگشی میں پوشل اگرہ بھی ساری قرم میں پائے جاتے ہیں ساسی معگشی میں پوشپ تلا بھی ساری قرم میں پائے جاتے ہیں اسی معگشی میں پوشپ قرم میں پوشپوں کی وکاس کا قرم کنارے سے اندر کی اور ہوتا ہے جبکہ ساسی معگشی میں ان کا جقرم ہے وہ کینضح سے پریدھی کی اور ہوتا ہے اس دیر ہوتی کے Voor Darling our question ہم دیکھیں گے جو کہ چار یا پانچ نمبر کے ہو سکتے ہیں انڈاشے کے بھیتر بیجانوں کے لگنے کا کرم بیجان نیاز کہلاتا ہے یہاں پر بیجان نیاز سے کیا ابھی پرائے ہے اس کو چتر کے بارہ ان کا نام لکھیں اور اس کے بارے میں سمجھانا ہے تو جرائیو نیاز یا بیجان نیاز جو ہے انڈاشے میں بیجان بیجان دسن پر ایک وشیش کرم میں ویبستیت ہوتے ہیں اسی کرم کو بیجان نیاز کہتے ہیں پودھے میں بیجان پرکار کے بیجان نیاز پرائے ہیں سیمان اس میں بیجان انڈاشے کے ادھر سیون کے ساتھ لگی ہوتے ہیں ادھارن مٹر ہے ہمیں چتر بھی بنانا ہے اس پرکار اسطمبی یا ایکزائل جب بیجان بہو کوشٹی انڈاشے کے اکش پر لگے ہوتے ہیں ٹماٹر اور نیبو اس کا ادھارن ہے چتر بھی بنانا ہے ہمیں اس کا بھٹی جب بیجان انڈاشے کے بھیتری بھٹی پر لگے ہوں جسے سرسوں مکت اسطمبی یا سپرفیشل جب بھی جان کینڈر کے اکش میں لگے ہوتے ہیں ادھارن ڈائنثلس اور آدھاری جب بھی جان انڈاشے کے آدھار پر لگا ہو ادھارن ہے سورج مکھی اور گینڈر ان کو ہمیں سچتر بھرنن کرنا ہے چتر بھی بنائیں گیا اور اس کا بھرنن کریں گے اس کے علامہ پرشن ہوگا جس میں ہمیں نامانکت چتر بنانا ہے چنے کے بیج اور مکھی کے بیج کی انوڈیر دھاریں کٹ کا تو یہ مکھی کا بیج ہے اور اس کا ہمیں اس پرکار سے چتر بنانا ہے اور اس کا نامانکن کرنا ہے اور یہ چنے کا بیج ہے جس کا ہم ہمیں چتر بنا کر اس کا نامانکن کرنا ہے تو یہاں پر کچھ آپ کو پرشن اور ان کا کس پرکار سے اتر دینا ہے یہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ انہیں اپنی ابھیاس خستیکہ میں نوٹ کریں اسے اچھے سے سمجھیں اور پریقشہ کے لیے تیار کریں کشور اوستہ سمبندت سمسیاؤں کے پرامرش ہیتو سمرپت اومنگ کشور ہیلپ لائن کے طول فری نمبر ایک چار چار دو پانچ پر سمپرک کریں